سو یار ہلو دوستو سواگتہ آپ لوگوں کا نیدر ویڈیو میں تو آج ہی کسی ویڈیو میں ہم کھیلنے جا رہے ہیں مائنکرافٹ اور یہ مائنکرافٹ کوئی ایسا ویسا مائنکرافٹ نہیں ہے ہم اسے کھیلنے جا رہے ہیں اپنے فرینڈ کے ساتھ تو میں نے اپنے فرینڈ کو کہا یار آج ہم مجھے ایک ویڈیو بنانی ہے تو دو آج ہے میرے ساتھ مائنکرافٹ میں تو ہم نے مائنکرافٹ ملٹی پلیر سٹارٹ کی ہے اور دیکھتے ہیں ہم اور سواگتہ آپ لوگوں کا ہماری مائنکرافٹ جرنی میں بھی تو آج سہی ہم اپنی مائنکرافٹ کی جرنی اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی شروعات ہم نے کی ہے اس کے بلیدان سے ہم نے اس کی بلی چڑھا دی تا کہ ہمارے مائنکرافٹ ورلڈ میں کبھی بھی کوئی دکھالی نہ آئے اس کے بعد اب تھوڑے سا ٹائم ہے تھوڑے سا وڈزی کٹھا کرنے کا اور تھوڑا سا کھانا کھا لیتے ہیں سادہ ریسورسز بھی نہیں ہیں ہمارے پاس اب دیکھتے ہیں وہ کہاں ریسورسز ہو ہمیں ایک بولف دیکھتا اور ہم سوچتے ہیں بولف کو اٹیم کرنے پر میرے پاس تو بونز تھے ہی نہیں اس کے بعد میں گیا تھوڑے سا وڈزی کٹھا کرنے اور اس کو بھی میں نے کہہ دیا کہ یہ سب سے پہلے بہنے بیس بنانے تو تو اپنے تھوڑے سا وڈزی کٹھا کرنے اور وہ بھی چلا گیا تھوڑے سا وڈزی کٹھے کرنے پر وہ میرے کو دکھتا ہے اور میں اس سے کہتا ہے تیرے پاس کتنے وڈز وہ کہاتا ہے بھائی میں نے تو ابھی تک کچھ بنایا ہی نہیں ہے تو بھائی کس سے وڈز توڑوں گا میں نے کہا تو گدھے کر کیا رہا ہے تب سے جلدی سے کرنے کو بھوڑھ لے تو اس نے کہا گدھا تو ہوگا آہ نہیں تو مجھے مار دیا اس کے بعد میں نے کہا چل ساری جلدی کام بھگل لے اس کے بعد میرا یہاں پہ پک ایکس بھی ٹوٹ گئی اور میں تھوڑا سا ہاتھوں سے کرنے لگا میں کہا رہا سٹارٹنگ کی بیس ہم نا سیدھا نا میں سوچ رہا تھا کہ ہم نا سیدھا نا وڈز سے بناتے پر اس نے کہا کہ نا یار ایک ہی بار بنا لیتا سٹونز ہی بناتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں ابھی فیلحال کے لئے ہم نا انڈر گراؤنڈ ایک چھوٹا سا بیس بنا لیتے تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو بنا لی تب تک میں تھوڑا سی لگڑیا کٹھے گل لیتا ہوں آگے کام آئے گی یہاں پر میں تھوڑا سا مطلب سٹونز اکٹھا کر رہا تھا تاکہ ہم تھوڑا سے سٹونز کے ٹولز ہونا سکے اور تھوڑا سا کام بھی کر سکے پر ابھی ہوتا ہے میرے ساتھ ایک حادثہ بس دیکھتے جاؤ یہ حادثہ تھا اس نے میرے کو مار کے اپنے بدلہ پورا کر لیا اور سارا میرا سامان بھی اس نے لے لیا میرے کو اتنا غصہ رہا تھا میں نے بولا اس سمجھ کے بورا ہوں بورا لگتا ہے بھائی آپ لوگ بھی رہانتے ہیں میں نے آجتا کسی اس نے کہا اچھا تو تو نے میرے کو کیوں مارا فیر میں نے کہا تڑیوہ سنا ہی نہیں دے رہی ہے ایسا کر کے میں نے اس کی بات ٹال دی اس کے بعد واپس سے بے تھوڑا سا بھٹ زکٹھے کرنے لگیا اور آگیا اپنا ٹائم لیس واپس سٹارٹ کرتے ہیں بھٹ زکٹھے کرنے لگا بھٹ زکٹھے کرنے لگا بھٹ زکٹھے کرنے لگا بھٹ زکٹھے کرنے لگا ایک بھٹ زکٹھے کرنے لگا تو وہاں تک کاش بس این کو کہای ایریا اس کو لاکم کیا کرتا ہوں اور پھر تھوڑا سا نا بھی پریویسی ہمیں جائے گی اور کوئی موڈس امی ناکر کوئی موڈ بریم ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھا اس نے چارکول بنا لیا تھا میں نے سارے چارکول لے لیے اسکے بعد ایک اور بندیا تھا میں نے نے اس سے چارکول کہا چلا گیا اپنے چارکول کہا چلا گیا میں نے اس سے بھی لیا میرے انگر میں نیک آیسا ہوں رہا تھا جیسے اس کو ڈائیمنٹ کسی نہیں لے لیا ہو پھر سارے چارکول میں نے لے کے اس نے پہلی ٹورچز بنا دی تھی اور میں نے گلتی سے اپنا ہی وہ توڑ دیا تھا بیڈ پہ میں نے ریسپون پوئنٹ سیٹ کیا تھا پھر وہ بولنے لگا بھائی تیرا بیڈ ہے نا وہ چیک کری ہو میں نے کہا ہاں بھائی میرے پاس ہی ہو کہہ رہا ہے اب تو پاگلے کیا اس کے بعد میں نے واپس اپنا ریسپون پوئنٹ سیٹ کیا اور میں نے کہا کہ بھائی چلتے تھوڑے ڈسکوری کے لیے اس نے کہا نہیں یار پہلے نا سو جائیں گے ایک بار تاکی نا تھوڑا سا کیئرفول ہو کے چلیں گے اب ابھی تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یار اس کے بعد میں نے تھوڑا سے پلانکس بنائے تھوڑا سے ٹورچز بنائی اور جب تک میں نے ٹورچز بنائی تب تک تو اس نے ٹورچز لگائے بھی دیئے تھے میں نے کہا چلو بھائی جب کری دیا تو کیا کرتے اس نے کہا کہ یہ جگہ خالی کیوں ہے میں نے کہا میں نے کہا بولا تو تھا کہ وہاں پہ تھوڑا سٹون لگا دیو اس نے کہا اچھا سواری لگا دیتا ہوں پھر اس نے سٹون لگا دیا اس کے بعد ہم یہاں پہ اس نے میرے کو مارا میرے کو قصص آیا میں نے بھی اس کو مارا کے اپنا بدلہ لیا اس نے کہا چل ٹھیک ہے بنا بر ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اپنا ریس پوئنٹ فٹ فٹ سیٹ کر دیا وہ کہا رہا ہے مجھے مطلے نیر سائیڈ میں چیٹ بار بار آ رہا ہے پھر ہم باہر گئے تھوڑا سا اور وہ پرنس یوز کرنا چاہ رہا تھا پر میں بیچ میں ہی کھڑا تھا اور اس نے میرے کو مارا آ رہا اس کے بعد ہم تھوڑا سا باہر گئے تھوڑا سی ڈسکوریز کے لیے اور میں یہاں پہ گیا تھا تھوڑا سی کھانا لینے کے لیے پھر ہمارے پاس کھانے کی تھوڑا سی کمی تھی یہ ٹارچ گلتی سے لگ گیا تھا اس کے بعد ہم یہاں سے چلے اور سوڑا سا ہم کھانے کی کھوج میں گئے یہاں اب میں ٹاور اس لئے بنا رہا تھا کیونکہ میرے دوست نے کہا کہ بھائی اگر ہم اپنے بیس کو بھول گئے تو دکت ہو جائے گی اس لئے اپنے گھر کے اوپر ٹاور منا دے پر میرے پاس زیادہ سٹونز تھے نہیں تو میں نے ایسی تین سٹونز کا بنا دیا اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس طرف گئے اور تھوڑا سا سامان لینے کی کوشش کی اور یہاں پہ پانی بھی فلو ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلو یار ادھر سے ہی نکلتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آکے دیکھا یہاں ایک اور پانی ہے تو ہم نے کہا اس جگہ کو ہم اپنا سوئنگ پول بنائیں گے اور یہاں پر اپنا گارڈن بنائیں گے اس کے بعد میں نے اس بھیڑ کی بلی دان دی اور اس بھیڑ کو مارتے ہی میرے کو تھوڑا سا کھانا مل گیا اوبیسلی کھانا تو ملے گئی اس کے بعد میرا دوست وہاں پانی میں مچھ رہا تھا اور میں یہاں پھوڑ رہا تھا اپنا سوئنگ پول بنائیں گے اس نے کہا چھوڑا سا کھانا دے دے اس نے جان بجھ کے میرے کو مارا میں نے کہا مارو کیا اس نے کہا سوری 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 گلتی سوئلہ میں تیر کو کھانا دے رہا ہوں اس نے کھانا دیتی ہے مجھے اور اس کے بعد ہم تھوڑا میں آ گیا تھوڑا سا کھانا مطبق وہ کرنے کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے اور وہ تھوڑا سا بیس پر دھیان دینے کے لیے چلا گیا کچھ نہیں بولے گا بھائی گیم ہے ٹھیک ہے نا یہ مت بولنا جانور اوپیت تجار کرتا ہے ٹھیک ہے گیم ہے سمجھ رہو نا گیم ہے ٹھیک ہے اس سین میں میری موسی کا فون آ گیا تھا تو ان سے بات بات کر رہا تھا اسی چکر میں میرا ملت اس سین کو تھوڑا سا کارڈ دیا اور سرور میرا آف ہو گیا تھا تو میں نے واپس سے سٹارٹ کیا اور وہ واپس سے جائن ہو گیا اور میں اس کو کہہ رہا تھا میں نے اس چیگن کو مارا اس کے بعد وہ میرے کو دک گیا تھا پر وہ پوری طرح سے سپاون نہیں ہوا تھا اس نے گیم جوئن نہیں کی تھی میں نے کہا رکھ تیر کو مارتا اور تب ہی اس نے گیم جوئن کر لیا میں اس کے بعد بھکتے ہو گیا پر میں نے اسے مارا نہیں اس نے میرے کو مار دیا میں نے کہا میں تو مارا ہی نہیں تو نہیں بھی مارا کر رہا میرے کو لگا تو میرے کو مارنے آ رہا تھا اس لئے اس نے مجھے مارا اس کے بعد تھوڑا سا اور جانوروں کو مارتے ہیں اس سین میں میرا دوست میرے سے کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم بیس کو بھول گئے میرے کو بتا میرا بیس کھایا وہ اگرم رونے کی کگار پہ آ گیا تھا پھر میں نے اس کو اپنا بیس دکھا دیا بولا یہ رہا تو اپنا ٹاور بنا لے اور میں نے تھوڑی سی اور بھیڑوں کی بلی دار مدب بلی دیا اور وہ دیکھو موسیقی کتنا لمبا ٹاور بنا دیا مطلب ریسورسز ویسٹ ہی کر رہا ہے وہ چھوٹے سے جھوپڑے کے لیے بھی نہیں کیا گڑھے کے لیے اپنا پورا ریسورسز ویسٹ کر رہا ہے میں نے کہا اتنا بڑا بہت بہت ہی بڑا ہو گیا ہے بس کر اور ہم یہاں سیدھر دیکھنے لگے میں نے کہا ہاں بھائی اچھا ہے ٹاور اس کے بعد میں نے تھوڑا سی اور بھیڑوں کی بلی دار دیا اور کھانا بھانا پکا کے تھوڑا سا اور کھانا کھا لیا اس کے بعد ہم بیس میں جانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ ہمیں ویڈیو بھی بہت لنبی ہو گئی تھی اسی لئے میں نے کہا چلو بیس پہ جا کے اینڈنگ کرتے ایک اور سور کی بلی دار دیا اور میں گلتے سے بیٹھ گیا اس کے بعد وہ کہہ رہا تھا بھائی ٹاور کیسے بنائے میں نے کہا آتھو بلکل پسند ہی آئے اس کے بعد میں نے کہا آبھائی ٹاور کیسے بنائے میں نے کہا آبھائی اچھا ہے یہ اپنی تاریخ سننے کا پہتش ہوا کے برندے کو اس کے بعد یہاں پہ بلکس کمی ہوئی تو وہ لیوز کر لیا اور ان میں میں سے کہہ رہا تھا کہ بھائی میرے پاس دیکھ سوارڈ میں نے کہا میرے پاس بھی ہے میں نے تھڑڑا بھائی رہا اس نے کہا رک 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 وہاں سپائیڈر مار کر رہا تھا تب ہی میرے دماغ میں ایک خورا پاتی پلان آیا اور میں نے بندے کو اڑا دیا اور پائیڈر کو بھی مار دیا وہ میرے پچھل لانے لگا بھائی تو نہیں کیوں مارا میں نے کہا اب میں نے نہیں دیکھ وہاں پر لکھا ہوا شور ہے وہ سلین بائی سپائیڈر پھر میں نے اس نے کہا سامان دے دے میں نے کہا میں آنی دے رہا چل اس کے بعد وہ بہت چھل لانے لگا اور آگے کی ویڈیو بات بھی دے پوکے موسیقی